سلام علیکم دوستو سولہ جون دوہزار انیس کو عمران خان اور جرنل آسم منیر کے درمیان بنی گالا میں کیا گفتگو ہوئی اب علیم خان نے ایک انٹرویو دیا اے آر وائی نیوز پر مہر بخاری کو اور علیم خان نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں دوستو علیم خان نے وہ پوری کہانی بتائی ہے کہ سولہ جون دوہزار انیس کو جب جرنل آسم منیر بنی گالا پہنچے وہاں عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد عمران خان نے جرنل آسم منیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹا دیا تھا انہوں نے جرنل کمرچاوید باجوا سے بات کی اور جرنل کمرچاوید باجوا سے کہا کہ یہ بندہ مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اب علیم خان نے پوری داستان پوری کہانی بتائی ہے کہ کس طرح جرنل آسم منیر کے ہاتھ چند آڈیوز چند دستاویزات آئی تھیں جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی مال بنا رہی ہیں پنجاب میں کرپشن کر رہی ہیں اور اپنے فرنٹ من کے ذریعے جو بھی مال ہے وہ بنی گالا پہنچایا جا رہا ہے اس حوالے سے جرنل آسم منیر نے جرنل کمرچاوید باجوا سے بات کی کیونکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی تمام معاملات پر ان کی نظر ہوتی ہے شوایط ان کے پاس ہوتے ہیں کون سا وزیر کون سا مشیر وزیر آزم ان کے اہل خانہ کیا کچھ کر رہے ہیں ایس آئی ان کے پاس پہنچ رہی تھی لہٰذا جرنل آسم منیر کا یہ تاثر تھا کہ عمران خان جو بقاعدہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں کرپشن کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کی جو اہلیا ہے بشرا بی بی جس طرح وہ مال بنا رہی ہیں شاید ان کے علم میں یہ سارا معاملہ نہ ہو جرنل آسم منیر نے اس حوالے سے جو دستاویزات ثبوت تھے آڈیوز تھی وہ جرنل کمرچاوید باجوا کو سنوائی تو جرنل کمرچاوید باجوا نے جرنل آسم منیر سے کہا کہ میں وزیر آزم سے بات کروں گا انہوں نے وزیر آزم سے بات کی نہیں کی اس حوالے سے جرنل آسم منیر کو شاید نہیں معلوم لیکن جرنل آسم منیر نے وسیطر قومی مفاد میں نیشنل انٹرس میں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ خود وزیر آزم عمران خان کو اس حوالے سے متلع کریں گے جب وزیر آزم عمران خان کو اس وقت یہ بتایا گیا کہ جرنل آسم منیر کے پاس اس طرح کے شوائد ثبوت موجود ہیں تو بقول علیم خان جرنل آسم منیر کو عمران خان نے بطور وزیر آزم بنیگالہ طلب کیا ملایا وہاں پر اس وقت دی جی آئی س آئی موجودہ آرمی چیف جرنل آسم منیر بنیگالہ پہنچے وہاں پر انہوں نے تمام جتنے بھی شوائد تھے وہ عمران خان کے سامنے رکھے وہ جو آوڈیوز تھی بقاعدہ وہ عمران خان کو سنوائی گئی جس میں بشرا وی بی کی فرنٹ مین فرنٹ وومین جو تھی فراک ہوگی وہ گفتگو کر رہی تھی بقاعدہ ملک ریاض کی جو بیٹی ہے اس کے حوالے سے ایک آوڈیو اب منظر عام پر بھی آ چکی ہے اس حوالے سے جو بھی شوائد تھے وہ عمران خان کے سامنے رکھ دیئے جب عمران خان کے سامنے وہ آوڈیوز چلائی گئی تو عمران خان حقا بقا رہ گیا اس کے سمجھ کچھ نہیں آئی کہ وہ اس کا کیا جواب دے پھر اس نے جنرل آسم منیر کو مخاطب ہو کے کہا بقول علیم خان کے کہ یو آر کروسنگ ریڈ لائن یعنی آپ جو سرک لکیر ہے اس کو کروس کر رہے ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو آئیس آئی کا چیف ہے یعنی جنرل آسم منیر وہ ان کے گھر میں گز گیا ہے بقول علیم خان جو عمران خان تھے وہ جنرل آسم منیر کو آئیس آئی چیف بنانے سے پہلے نہیں جانتے تھے کیونکہ عمران خان نے جو حلف اٹھایا تھا وزارت عظمہ کا وہ اگز 2018 میں اٹھایا تھا اور اکتوبر 2018 میں جنرل آسم منیر کو جو ڈی جی آئیس آئی کا عوضہ تھا وہ دے دیا گیا تھا لیکن صرف آٹھ ماہ میں مقتصد ترین عرصے میں جنرل آسم منیر کو اتوار کے روز ان کے عوضے سے فارق کر دیا گیا اور یہ 16 جون 2019 کا دن تھا اتوار کا جب جنرل آسم منیر نے بنیگالہ میں ملاقات کی اور جب بنیگالہ سے وہ رخصت ہوئے تو عمران خان نے سیدھی جو کال کی وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کو کی اور جنرل کمر جاوید باجبہ کو عمران خان نے دو ٹوک کہا کہ یہ بندہ یعنی جنرل آسم منیر مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اس نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے اس نے میری جو خاندان کی کرپشن ہے اس کے ثبوت جو ہے وہ بینکاب کر دی ہے اور میرے موہ پہ وہ ثبوت جو ہے وہ مجھے دکھائے ہیں لہٰذا اس کو میں برداشت نہیں کروں گا جنرل کمر جاوید باجبہ نے وہاں پر جنرل آسم منیر کا دفاع نہیں کیا کیونکہ جنرل کمر جاوید باجبہ کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی لہٰذا انہوں نے جنرل آسم منیر کو قربان کر دیا اسی دن جنرل آسم منیر کا ٹرانسور کر دیا گیا گجراوالا وہاں کا انہیں کور کمانڈر بنا دیا گیا اور پھر جو اپریل دوہزار انیس میں جنرل فیض حمید کو دی جی سی کے بعد لیفٹر جنرل پر ترقی دی گئی تھی تو جنرل فیض حمید کو جون دوہزار انیس میں ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا یعنی جنرل آسم منیر رخصت ہو گئے جنرل فیض حمید کی انٹری ہو گئی اور جنرل فیض حمید وہ شخصیت تھے جن سے عمران خان بہت متاثر تھے کیونکہ بطول ڈی جی سی جنرل فیض حمید سارے جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے معاملات تھے ان کو مینج کر رہے تھے اب علیم خان نے یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ملاقاتیں کیا کرتے تھے وہ ان کے اسلام آباد کے گرمے ہوا کرتی تھی اور جب عمران خان ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جنرل فیض حمید کے ساتھ خوفیہ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے تو اس وقت اس ملاقاتوں کے لیے جنرل جو جانگیر ترین ہے ان کی گاڑیاں ان کے جہاز استعمال ہوتے تھے علیم خان کی گاڑیاں اور علیم خان کی جہاز استعمال ہوتے تھے اور جانگیر اب علیم خان نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے جو گارڈز ہیں وہ تک ان ملاقاتوں کو بارے میں جانتے ہیں کیونکہ جب عمران خان یہ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے تو ان کے ڈرائیور یعنی علیم خان کے ڈرائیور اور علیم خان کے گارڈز بھی ان کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے یہ جو پوری خفیہ پلاننگ کی جا رہی تھی تو وزیراعظم بنانے کے لیے عمران خان کو جنرل فیض اس کے پیچھے تھا اور عمران خان جو ڈی جی آئی ایس آئی چاہتا تھا وہ جنرل فیض والا شخص چاہتا تھا جب عمران خان نے بنیگالہ میں جنرل آسم منیر کو یہ کہا کہ you are crossing red lines تو جنرل آسم منیر کا کہنا تھا میں آپ کے لیے کام نہیں کرتا I work for my country میں اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ جواب سن کے جو عمران خان تھا اس کے ہوش ٹھکانے نہ رہے کیونکہ جو عمران خان تھا وہ جنرل آسم منیر کے اندر جنرل فیض حمید کو تلاش کر رہا تھا اور بقول علیم خان جو عمران خان تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو جنرل آسم منیر ہے یہ بھی آگے جا کے آرمی چیف بننا چاہے گا لہٰذا یہ جو میں کہوں گا جو میں حکم دوں گا اس پر عمل درامت کرے گا لیکن جنرل آسم منیر نے بات ماننے سے غیر قانونی بات ماننے سے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اب یہ تہلکہ خیز انکشافات علیم خان نے کیے ہیں کہ سولہ جون دوہزار انیس کو بنیگالہ میں کیا کچھ ہوا تھا ساتھ ساتھ جو دوسرا تہلکہ خیز انکشاف ہے وہ نواز شریف کی ناہلی کے حوالے سے کیا گیا ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ایک دیرینہ کارکن نے کیا ہے حامد خان صاحب جو عمران خان کے ساتھ بانی ارکان میں شامل ہے تحریک انصاف کے اب بھی وہ تحریک انصاف میں ہیں عمران خان کی وقالت کرتے رہے ہیں انہوں نے حامد میر کو ایک انٹرویو دیا اور اس حامد میر کے انٹرویو میں جو حامد خان ہے انہوں نے جو نواز شریف کی ناہلی کے پیچھے سازش تھی جس طرح کے تانبانے بنے گئی تھے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا جس طرح عدلیہ کو استعمال کیا اب حامد خان نے وہ انکشافات کر دیا ہے اعتراف کر دیا ہے کہ نواز شریف کی جو ناہلی کا فیصلہ تھا وہ ڈان لیکس کے بعد کیا جا چکا تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نواز شریف اب قابل قبول نہیں ہے کیونکہ نواز شریف اب کنٹرول میں نہیں آرہا لہٰذا کسی طرح بھی نواز شریف کو اقتدار سے نکالا جائے اور حامد خان کے مطابق یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس وقت عدلیہ جو اس وقت کی تھی اس کو استعمال کیا گیا اور نواز شریف کو رستے سے ہٹایا گیا جو ڈان لیکس منظر عام پر آئی اس کا بدلہ پاناما سے جھکایا گیا پاناما اسکینڈل جب منظر عام پر آیا اپریل دوہزار سولہ میں تو اس کو پھر استعمال کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل رائیل شریف نے اس کے بعد جنرل کمرجاوید باجوا نے اور پھر نواز شریف کو جو ہے وہ دبا کر نواز شریف کو تاہیات ناہل کر دیا گیا یہ ناہلی تھی اس کے حوالے سے حامد خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ناہلی کے پیچھے ایک پوری سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح اس کو وزیراعظم بنایا گیا تھا جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا اور جنرل کمرجاوید باجوا کا جو کردار تھا وہ بڑا سوالیا نشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل آس منیر کو بطول ڈی جی آئی ایس آئی ہٹایا گیا تو جنرل کمرجاوید باجوا نے کوئی مضمت نہیں کی جنرل کمرجاوید باجوا اس میں رکاوٹ نہیں بنے لیکن جب جنرل فیض حمید کا ٹرانسور کیا گیا اور جب جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تو اس وقت جنرل کمرجاوید باجوا نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا تھا کیونکہ جنرل کمرجاوید باجوا کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید جو کہ اس کے پارٹنر ان کرائم تھا جس طرح کے معاملات کیے گئے تھے جو حکومت کو تلپٹ کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت بنائی گئی تھی اس میں جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل فیض حمید ساتھ ساتھ تھے لہٰذا جنرل کمر جاوید باجوا کو لگ رہا تھا کہ جنرل جو فیض حمید ہے اس کا قد جو ہے وہ انچا ہو رہا ہے اور بہت ممکن ہے کہ عمران خان جنرل کمر جاوید باجوا کو ڈی نوٹفائے کر کے برطرف کر کے جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف لگا دے لہٰذا جنرل کمر جاوید باجوا نے پریمٹیف سٹرائک کرتے ہوئے اس وقت جنرل فیض حمید کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا اور پھر جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کروا دیا گیا تھا اس میں عمران خان نے بڑی مضمت کی تھی بقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عمران خان نے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے تین امیدوار تھے ان کے انٹرویوز کیے جنرل ندیم انجم جن کو نامزد کیا تھا جی ایچ کیو کی جانب سے ان کا بھی انٹرویو کیا اور ان کے انٹرویو کی بھی بڑی اچھی داستان ہے جو جنرل ندیم انجم خود اپنے ایک پریس کانفرنس میں جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ کی تھی اس میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان یہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کا نمبر ون مسئلہ کیا ہے تو جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا معیشت پاکستان کا نمبر ون مسئلہ ہے لیکن عمران خان کہتے تھے اس وقت کی جو اپوزیشن ہے یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ پاکستان کا مسئلہ نمبر ایک ہے اس حوالے سے جو بھی انکشافات ہوں گے مزید میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات